نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے کسانوں کا تین کرشی کانونوں کے خلاف جاریہ اندولن اور تیز ہوتا نظر آ رہا ہے رویوار کو یوپی گیٹ پر بلائی گئی مہا پنچائت میں کسانوں نے تیگ کیا کہ پانچ اپریل یعنی آج دیش بھر میں ایف سی آئی کاریالیوں کے سامنے گھیراو کر ویروت پردرشن کریں گے سینک کسان مورچا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج ایف سی آئی بچاؤ دیوست کے روپ میں وہ بھوکتہ ماملوں کے منطری کے نامے گیاپن پتر دیا جائے گا بھارتی کسان یونین کے پروکتہ راکیش ٹکیت کے کافلے پر الور میں ہوئے حملے سے کسان آکروشت ہے اسے لے کر یوپی گیٹ پر ایک بار پھر مہا پنچائت بلائے گئی تھی بھارتی کسان یونین کے راشتے ادھیک چودری نریش ٹکیت بھی یوپی گیٹ پر مہا پنچائت میں شرکت کرنے پہنچے ان کے ساتھ ہی کئی خواب کے چودری بھی موجود رہے بھارتی کسان یونین کے پروکتہ اور کسان نیتہ راکیش ٹکیت کرشی قانونوں کے ویروت میں لگاتار بی جے پی سرکار پر زبانی حملے کر رہی ہیں وہ علاق علاق راجیوں میں جا کر کسان مہا پنچائتوں کے ذریعے کسانوں کو سنگٹھت کر رہی ہیں اس اکرم میں راجستان کے الور میں ان کے کافیلے پر حملہ ہوا جس کے لیے انہوں نے بی جے پی سرکار کو ذمہ دار ٹھہرائے پولیس نے اس ماملے میں مکھے آروپی کلدی پیادف سمیت سولہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے راکیش ٹکیت حالی میں علیگڑ کے گونڈا میں تھے جہاں انہوں نے کہا کہ بی جے پی کیے سرکار بگڑا ہوا گھوڑا ہے جسے کسان ٹھیک کریں گے انہوں نے کہا کہ اس بگڑے گھوڑے کو ٹھیک کرنے کا کورس ایک سال کا ہے اور یہ اندولن بھی ایک سال چلے گا راکیش ٹکیت بولے کہ بیل اگر آفت کرتا ہے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں اسے حل جوتنے لائک بناتے ہیں اس خبر میں فلال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ